مانی راہیم اسلام علیکم ایم ٹی آچھ ہنڈرڈ لیکچر نمبر سیون جہاں پہ میں نے سٹوپ کیا تھا وہاں سے آگے فردر کنٹینیو کروں گی ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر سیون کا یہ پارٹ ٹو ہے جس میں ہم سٹارٹ کریں گے بیسک ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز اچھا بیسک ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز آپ نے کون کونسی پڑھتی سائن کوس ٹین پڑھتی آپ نے پڑھا تھا سائن ایز ایکول ٹو پیپل ہیو کرلی براؤن ہیئر پروپر برشنگ اب اس کا ریسی پروکل آ جائے گا یہ بیسک ٹرگنومیٹرک ریسی پروکل آ جائیں گے اس کا اپوزیٹ سائن ٹیٹا اپوزیٹ ہوتا ہے کوسیکنڈ کا کوس ٹیٹا ہوتا ہے سیکنڈ کا اور ٹین ٹیٹا ہوتا ہے کوسیکنڈ ٹیٹا کا یاد رکھتا ہے جب کوسیکنڈ ٹیٹا کو ایکول کرو گے سائن کے تو ون بائے سائن ہوگا ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں بہت زیادہ اس لئے میں پہلاک لکچر بنا رہی ہوں کیونکہ یہ سارے مین پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ٹوئر کلاس کی محط ہے نائن سے ٹھرٹین اس میں یہ ڈیپلی یہی چپٹر ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تینوں ٹھیک ہے پریپیر کر دی اس میں سے ہم سکیوز آ سکتا ہے کوسیکنڈ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوشنٹ آئیڈنٹٹی مطلب کہ یہ سارا جتنا بھی آج کے لکچر میں آپ کرو گے سارا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کچھ بھی سکپ کرنے والا نہیں ہے اب نیکسٹ ہے کوشنٹ آئیڈنٹٹی کوشنٹ آئیڈنٹٹی میں کیا عادت یہ ہے تین اور کوٹ تین آپ کے پاس ہوتا ہے سائن بائے کوس کے ایکول تو ظاہر ہے کوٹ تین کا اوپر زیتہ نا تو سائن بائے کوس ہے تو یہ کوس بائے سائن ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے پریوارڈک پروپرٹی پریوارڈک مطلب کہ اس کا پیریڈ کتنا ہے یعنی کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے تو ظاہر آپ کو بتاعت ہے ٹھیٹا کی ویڈے تری سکسٹی تک ہوتی ہے اس کے بعد یہ تری سکسٹی ہوتا ہے ٹو پائے ہوتا ہے ون ایٹی اور ون ایٹی ٹو پائے ہوتا ہے ٹو ملٹی پلائے اہاہ بائے بائے ت贤 meакти کیrobap اور تری سکسٹی سے آپ کا ون؟ پیئرڈ بنتا ہے، ون ریولوشن بنتا ہے ٹھیک ہے تو ٹو پائے آپ کے پاس ون پیریارڈکپروپٹی میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں رہے میںgi تھیٹا پلاس دو پائے کرو تو آپ کے پاس یہی ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوس میں بھی یہی ہوتا ہے اس کو وہی کوس میں بھی کے ہوتا ہے ٹین میں آپ کے پاس تھیٹا پلاس پائے ہوتا ہے یہاں پہ بھی پائے ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو میں بتا چکی ہوں سائن اگر مینس چیٹا ہو تو آپ کے پاس آنسر میں یہاں پہ مینس بائل آتا ہے اور ظاہر ہے سائن کا اپوزٹ ہوتا ہے اس میں بھی مینس ہی آئے گا اور نیکس ہوتا ہے تو کوس میں مینس ہے تو ظاہر ہے اس کا جو اپوزٹ ہے سیکن اس میں بھی مینس جائے اس کے بعد تین میں آپ کے پاس مینس آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کپوزٹ اکورٹ اس میں بھی وہی چیز آئے گی یہ اپنے چیزے ڈیفرینس کلیر کرنا ہے اس میں سیم سیکیوز آ سکتے ہیں کوسٹر آ سکتے ہیں اگر آپ کو بتا رہی ہوں نیکسٹ ہے پیتھا گورس آئیڈنٹیٹیز یہ آئیڈنٹیٹیز ہیں سائن سکیئر پلس کار سکیئر آن ہوتا ہے تین سکیئر پلس ون سیکنٹ سکیئر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس اتنی لیندھئی ایکویشن آپ اس کو بھی سوال کرتے ہو اتنی 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 آپ کے پاس ایک لفظ آنسل رہتا ہے جیسے کہ آپ الجبرا میں پڑھتے ہو بڑی بریکٹ چھوٹی بریکٹ سوالو اوٹ کرتے ہو یہ وہی کام ہے کہ آپ جب کرو گے ٹرکنو میٹر کے کوسٹن کو سوالو اوٹ تو آپ یہ پراپٹی اپلائے کرو جیسے آپ کے پاس یہ چیز ہے آپ لکھ دو گے تو آپ کے پاس کوسٹن چھوٹا ہو جائے گا بطلب کہ سوالو ایبل ہو جائے گا تو یہ سارے کام آپ نے ان کی ایکزمپل میں اپلائے کرنے یہ سارے چیزیں آپ نے اپلائے کرنی ہے جتنے بھی فرمولے تو اس لیے آپ کو فرمولے بتائیں گے ٹھیک ہے یہ پتہ گورس آئیڈنٹیٹی کے تین فرمولے یہ آپ کو آنے چاہیے ایم سیگوز میں پوچھ سکتے ہیں کوسٹن میں آ سکتے ہیں یا اگر آپ نہ بھی آئے تو آپ کا کوسٹن آئے گا تو اس میں اپلائے کرنا ہوگا اندر جیسے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایک ایکزمپل ہے اس کو دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے اس کو سالو اٹ کرنا اور پروو کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہے ٹین ٹھٹا مینس قوٹ ٹھٹا ڈیوائیڈڈ بائی سائن ٹھٹا 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 ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ آپ کے پاس یہ چیز ہے اب آپ نے پروو کرنا ہے سائٹ پہ ہے سب سے پہلے میں دیکھوں گی کیسے پروو ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں سیکنٹ سکر مینس کو سیکنٹ سکر ہے کیونکہ میرے پاس سیکنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے وان بائی سیکنٹ کس کا اپوزیٹ ہوتا ہے میرے پاس یہ چیزیں ہونے چاہئیے سمجھ آ رہی ہے انسر میں اس سائٹ پہ یہ والی چیزیں بنانی ہیں تو دیکھیں ہوں میں کیسے بناوں گی یہاں پہ ٹین ہے 10 کو کھولوں گے سائن بائی کاؤز میں کیونکہ اس کا جو اپروو ہے وہ سائن بائی کاؤز میں ہے تو 10 کو ہتم کروں گی ایک دوسرا اس کارٹ کو بھی توڑوں گی اور دوسرا یہ دیکھیں یہ چیز علاق ہے یہ چیز علاق ہے تو میں ان کو علاق کروں گی ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اس کے لیے میں نے ان ساری چیزوں کو مائن میں رکھتے ہوئے اگر میں اس کو کروں تو دیکھیں 10 ٹیٹا منس کارٹ ٹیٹا تھا سائن ٹیٹا کاؤز ٹیٹا تو میں نے لکھا 10 نیچے والی ساری چیز as it is اور 10 ٹیٹا ٹھیک ہے اور مائنس کارٹ ٹیٹا اور نیچے والی چیز کو میں نے علاق کا لیا ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ دیکھیں دو چیزیں بن گئی ہیں دو ٹام بن گئی ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی جب پروف کرنا ہے وہاں پہ بھی دیکھیں دو ٹام تھی ہو گیا اب نیکسٹ کام کیا کرنا ہے میں نے میں نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہاں پہ 10 نہ ہو دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ 10 نہیں ہے نا کاٹ ہے تو اس کو میں سال وارڈ کروں گی تو میں نے سوچا میں کیا کروں تو دیکھیں ٹین ٹیٹا سائن ٹیٹا اور کوس ٹیٹا اور کوٹ ٹیٹا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں سے میں نے ٹین ٹیٹا کو سائیڈ پہ کھا لیا سائیڈ پہ لکھاؤ اوپر لکھاؤ ایک ہی بات ہوتی ہے کوٹ ٹیٹا کو بھی میں نے یہاں پہ لکھ لیا نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں ہے اچھا اب نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے ٹین کو کھولنا ہے تو ٹین میں نے آپ کو کیا کہا تھا کس کی اقوال ہے ٹین is equal to sign by cause ٹھیک ہے تو sign by cause ٹین کی جگہ پہ لکھا باقی term کو as it is لکھ دیا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چیزیں cancel out ہو جائیں گی ٹھیک ہے مائنس اب court کے لیے کرنا ہے تو court کس کی اقوال ہے اب cause by sign کے sign by cause composite cause sign ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو term تھی یہ والی اس کو as it is یہاں پہ لکھ دیا اب اس کو cancel out کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں sign t sign t سے cancel ہو جائے گا اور cause t cause t سے cancel ہو جائے گا اوپر بجے کا one یہ دیکھیں اوپر بجے کا one اور نیچے بجے کا cause اور cause دو cause بجے گے تو آپ cause square لکھ لوگے ٹھیک ہے next یہاں پہ بھی آپ کے پاس cause cause cancel ہو گیا دو sign بجے گے تو sign square t لکھ لوگے اب اپنے proof کیا کرنا تھا one by cause square تو one by cause کس کے اقوال ہوتا ہے ریسی پروکل ایڈنٹیٹی اگر آپ کو آتی ہوں گی تو آپ پتہ ہوگا کہ وہ secant کے اقوال ہوتا ہے تو یہاں پہ cause کا square ہے تو secant کا square آجے گا ٹھیک ہے اسی طرح one by sign کے لیے کریں گے تو one by sign کے لیے sign square آپ کے پاس one by sign آپ کے پاس ہوتا ہے cause second اور ظاہر ہے cause second کا square ہوگا تو sign کا square ہو جائے گا اس طرح سے یہ آپ کے پاس left and side right and side کے اقوال پروو ہو جائے گی اس طرح کا question آئے گا ٹھیک ہے next ہے sum and difference formula تو اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس cause ہو ٹھیک ہے اور a اور minus b ہو دیکھیں آپ کی پاس پہلے کیا تھا cause تھا ٹھیک ہے ایک angle theta تھا اور plus 2 pi تھا لیکن اب اب یہ چیز نہیں آپ cause کے اندر دانو value ہیں ایک a ہے اور ایک b ہے یعنی کہ کوئی بھی angle ہوگا 20 30 40 کوئی بھی ٹھیک ہے تو تب آپ کون سا formula apply کرو گے ٹھیک ہے یہ 12 class میں آپ کو deeply بتایا ہے بھائی لگچا 9 سے 13 میں یہی چیز ہے ٹھیک ہے cause a minus b ہو تو یہ formula لگتا ہے cause a plus b ہو تو یہ والا formula لگتا ہے ٹھیک ہے دانو formula 7 میں بس ایک میں plus آتا ہے minus والے میں plus آتا ہے اور plus والے میں minus آتا ہے next آپ کے پاس sign کے دانو formula 7 میں بس ان کے sign change ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے یہ formula آپ کو یاد کرنے کے لیے یہ mind میں رکھنا ہے کہ جب cause دیکھیں گے تو cause میں پہلی پہلی والے جگہ پہ دانو cause آتے ہیں یا دیکھیں دانو cause آتے ہیں پھر دانو sign آتے ہیں دانو cause آتے ہیں دانو sign آتے ہیں اور sign change آتے ہیں اگر plus آتا minus minus ہے تو plastic ہے اور اس میں کیا ہوگا ایک sign آئے گا دوسرے کا cause آئے گا ایک cause آئے گا دوسرے کا sign آئے گا اسی طرح sign cause cause sign آتے ہیں مطلب change کر کے angle آئیں گے ٹھیک ہے ڈگنومیٹرک value آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد sign change ہوں گے اس کے بعد 10 کا formula تو 10 کا formula آپ کے پاس دو ہوں گے دانو same ہے بالکل ایک میں plus minus کا difference ہے دانو میں ٹھیک ہے یہ بھی important formula ہے اب آپ ایک اور example کرو گے اس میں یہ formula بھی apply کرو گے یہ سارے formula آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے double angle formula double angle angle یعنی کہ angle کو 2 کے ساتھ multiply کرو یعنی کہ sign 2a یعنی کہ جو بھی angle اس کو 2 کے ساتھ multiply کرو تو آپ کے پاس یہ والا formula لگے گا ٹھیک ہے cause 2a کا بھی یہ آئے گا 102a کا بھی یہ آئے گا تو یہ تینوں بھی آپ نے یاد کرنے ڈبل angle formula ہے یہ sum and difference formula ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک example آگیا اس میں آپ نے cause 165 find out کرنا ہے تو دیکھیں cause 165 find out اگر calculator میں کرو گے تو direct answer تو آ جائے گا لیکن اگر آپ کو کہتے ہیں کہ exact value find out کریں calculator کے بغیر اگر تم secure آتا ہے تو وہ تو آپ calculator میں کر کے کر لوگے لیکن اگر آپ کا question آتا ہے اور کہتے ہیں کہ without using calculator تو پھر تو دیکھیں cause 165 ہے نا تو cause angle ہے ایک 165 تو 165 نہیں ہوتا angle ہمارے پاس angle کیا ہوتا ہے 180 90 90 90 اور 180 ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پہ کیا لیا ہے 210 لیا ہے اور مائنس کیا ہے 45 degree angle کو تو 210 minus 45 کرو گے تب ہی آپ کے پاس 165 ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ اپنے mind میں رکھنا ہے تو اس میں آپ دو طرح سے کر سکتے ہو ایک تو plus کر کے کر سکتے ہو ایک minus کر کے کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں cause 180 ٹھیک ہے 180 اور 180 minus 165 کرو تو کیا آتا ہے 5 1 تو minus 15 degree بھی کر سکتے ہو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہو اور انہوں نے کیا کیا ہے 210 minus 45 کیا ہے تاب بھی وہ ہی آتا ہے مطلب آپ سے position آپ نے مرضی سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے answer سیم آتا ہے یہ ہیں تو آپ angle کوئی بھی رکھونا وہ سیم ہی آتا ہے آپ نے بس یہ رکھنا ہے mind میں کہ یہ جو چیز آپ رکھ رہے ہونا یہ اسی کے equal آئے ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے cause cost to 10 اور cost 45 یہ والا فرمولا آپ نے یہ والا فرمولا یہاں پہ دیکھیں cost a minus b والا فرمولا جو اوپر آپ نے پڑھا تھا some difference کا فرمولا تو یہ والا فرمولا لگایا ہے cost a cost to 10 cost to 10 cost to 45 cost a sin اس کو آپ اپنے کلکلیٹر میں کلکلیٹیا تو exact ویڈیو جلدی آجائیں ان کو put کرنا ہے solve out کرنا ہے calculation کرنی ہے then آپ کے پاس answer آجائے گا ٹھیک ہے minus square root 6 minus square root 2 divided by 4 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی example کر سبتے ہو یہ important topic اس میں سے کوئی بھی چیز skip نہیں کرنی اس میں سے question آتا ہے یہ لیکچر آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کے ساتھ انٹرچ رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی شو ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ رکھتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ